نائبِ مخدیس یعظم پاکستان نقشہِ آلہ حضرت مظہرِ سبر شریعہ شیخ القرآن والحدیث بیرِ طریقت رحبرِ شریعہ حضرت اللہ مولانا پیر ابو محمد محمد عبد الرشید صاحب قادری رزوی رحمہ اللہ کے برس سراپا قرس کے سلسلہ میں ملکت وزیر ہے جس میں ہم حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں ربِ کریم اپنے حبیبِ کریم علیہ السلام کے صدقہ وسیرہ جلیلہ سے ہم سب کی اس حاضری کو اپنی باقبار کا عطبول فرمائے اور بہرِ شیخِ طریقت کے فیض و برقات سے ہم سب کی مالہ مال فرمائے عبابِ قرآنی کا درم یہ دور بڑا فتن ہے ہر طرف سے فتنہ ہی فتنے لبودار ہو رہے ہیں چاروں طرف سے اہلِ سنت پر اگ یار کی طرف سے حملوں کی برمار ہے ربِ پا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی بالی اُبت کہ عبادوں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے مختلف حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں آج کے اس پرفتت دور میں بہت سارے صاحبانے جو بہت دستار ایسے ہیں بہت سارے پیر اور بہت سارے جو مولوی ایسے ہیں کہ جو ساری زندگی تو اہلِ سنت کا کھاتے رہے ہیں اہلِ سنت کے نظرانے وصول کرتے رہے ہیں اہلِ سنت کے نظرانوں سے کوٹیاں بنگلے اور گاڑیاں بنائیں جائداتیں بنائیں وگر سارا کچھ وصول کرنے کے بعد آج وہ بولی آلِ سنت کے دشمنوں صحابہ اکرام علی مردوان کے دشمنوں اور روافیس کی بولنا شروع کر دیئے انہوں نے ان کی بولنا شروع کر دی یہ بات سمجھے ہمارے شیخِ طریقت نائبِ محدیس عاظم پاکستان رحمہ اللہ کی فکر یہی ہے وہ فکرِ رضا ہے کہ سونا جنگل رات دیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیوں چوروں کی رکھوالی ہے آج کے اس پرفتن دور میں یہ لوگ جو اہلِ سنت کا لبادہ تو استعمال کرتے ہیں مگر بولی ایران والوں کی بولتے ہیں اہلِ سنت کا لبادہ استعمال کر کے بولی صحابہ کے دشمنوں کی بولتے ہیں روافیس کی بولتے ہیں آج کئی مسائل میں کئی باتوں میں عام لوگوں کو بہتایا جاتا ہے یہ بات سمجھیں اہلِ سنت اہلِ سنت کسی گلی محلے کا نام نہیں ہے کہ جو اس گلی محلے میں رہتا ہے وہ سنی ہے آلِ سنت کسی علاقے کا نام نہیں ہے کہ جو اس علاقے میں رہتا ہے وہ سنی ہے آلِ سنت ایک عقیدے کا نام ہے جو کتابوں میں ہمارے عقابر کی کتابوں میں ساپ دو ٹوگ لفظوں میں لکھا ہوا ہے جس کا عقیدہ اس عقیدے کے مطابق ہو وہ سنی ہے ورنہ کوئی سنی نہیں ہے اور یہ بات سمجھیں آج روافیس کا جو طوفانِ پتتمیزی ہے روافیس کے طوفانِ پتتمیزی کے ساتھ نام نہات جالی جھوٹے فرانڈیے مولوی اور نام نے ہاتھ ایسے جو جالی پیر ہے جو ان کی رو میں بے گئے وہ یہ نرس دیتے ہیں سبق دیتے ہیں کہ نمبر پہلا مولا علی کا ہے تو سمجھو اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرو اہلِ سنت کا عقیدہ کیا ہے اہلِ سنت کا اس بات پر اجواہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد جس ہستی کا سب سے پہلا دبر ہے جو سب سے افضل ہے جو سب سے بہتر ہے جو سب سے افضل ہے اس ہستی کا نام عزرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ہوتا ہے اب آرے تو ناروں کی ترتیب آج تک صحیح نہیں ہو سکی اب آرے اس محفل میں بھی نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ ادری لگ رہے ہیں تو نارہ تکبیر کون لگائے گا نارہ تکبیر کے بعد نارہ رسالت کی بات نارہ حقیق کون لگائے گا یہ بات سمجھو ہمارے کامز کب ناروں کی ترتیب بھٹی کونی چاہیے ناج دارِ صداقت ناج دارِ صداقت نارہ تحقیق حق چاریہ حق چاریہ رضانِ رضا حسنان علیہ سمدری شریف عالی حضرت امامِ علی سنت امام محمد رضا نے اپنے دور کے ہر قسم کے فتنوں کا مقابلہ کیا طاقت کیا امام محمد رضا رہے ہیں تو اللہ کے دور مبارک میں اگر توہینِ رسالت کے حوالے سے مطلب بدبخت لوگ بیدان میں نکلیں لابو سے رسالت پر حملہ کیے تو امام محمد رضا بیدان میں آئے اور ان کو ناکو چلے چپائے ان کا مرد کیا اور اگر دشمنانے سے آبا بیدان میں آئے تو امام محمد رضا پھر بھی پیچھے نہیں اٹھے امام محمد رضا بیدان میں آئے اور امام محمد رضا فاضل پریل گرہ محلہ نے ہر ہر موضوع پر ان دین دشمنوں کے خلاف کتابیں لکھی یہی مسئلہ افسلیت کو لے لو امام محمد رضا نے کئی کتابیں لکھی جن میں ایک زخیم کتاب ہے جس کا نام مطلب کا مرین ہے جس میں کتاب و سنت کے اجمع امت کے اور آئیم باہل پیعت کے اور پوری امت کے اہل سنت کے اقائد کو بیان کر کے ثابت کیا کہ اہل سنت کا اجمع ہے کہ نبی اور رسولوں کے بعد یہ سستی کا سب سے پہلا نمبر ہے جو سب سے افضل ہے اس کا نام حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ ہوتا ہے لہذا یہ باسن جو جہاں نعرہ تقبیر لگاؤ اس کے بعد نعرہ رسال ہے تو نعرہ حیدری سے پہلے نعرہ تحقیق ضرور لگاؤ اس لیے کہ یہ اہل سنت کا ہمارا عقیدہ ہے ابی اور رسول کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ حضرت ابو پکر صدیق ہیں جو ان کے بعد افضل ہیں وہ حضرت عمر بن ستاب ہیں جو ان کے بعد افضل ہیں وہ حضرت عثمانِ غریصوں جو رہن ہیں اور جن کا چوتھا نبر ہے افضلیت کے اعتبار سے وہ حضرت سیدنا مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ ہوتا ہے اور یہ باسمجھو کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے یہ جس کا عقیدہ اس کا عقیدہ کے خلاف ہو ولہ آپ نے آپ کو سننی کہے وہ سننی نہیں ہے اس لیے کہ اجماع کا جو مخالف ہے وہ مذہب ہے بدعقیدہ ہے وہ سننی نہیں ہے جو حضرت مولا علی کا نمبر پہلا بتائیں افضلیت میں وہ سننی نہیں ہے سننی وہی ہے تو حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو سب سے افضل سمتا ہے اور یہ افضلیت کی تردیم ہماری گھڑیو ہی نہیں ہے یہ افضلیت کی تردیم وہ ہے کہ جو تقوی تحارت کی پریاد پر رب کے قرآن نے پیان کی ہے الاتقا رب کے قرآن نے حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو خود قرار دیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا مسلح اپنے یامِ مثال میں کس کو عطا کیا ان کا نام بھی حضرت ابو پکر صدیق ہے مولا علی فرماتے ہیں میں بیمار نہیں تھا غیر حاضر نہیں تھا جب نبی پاک نے ابو پکر صدیق کو میرا امام بنا دیا اور میں میری کے عمجہ عالم کی محمد زنگار کروں یہ مولا علی شہر خدا فرماتے ہیں اور مولا علی سے اسی راوی ہے اسی شاگرد ہے مولا علی کے امام صاحبی کہتے ہیں متواتر روایت ہے مولا علی کے شہزادے بھی شامل ہیں پوچھ دے کہ زرکار نبی اور رسولوں کے بعد کون سب سے افزل ہے تو مولا علی شہر خدا نے فرمایا نبی اور رسولوں کے بعد جو سب سے افزل ہے وہ حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا فرمایا پھر اسمانِ غنی افضل ہے سرکار پھر کون افضل ہے یہ امنیہ ساکر اور ریاض نجرہ دیگر کتابوں میں روایت کا جولہ ہے مولا علی نے فرمایا چوتھا میرا نمبر ہے اور میرا چوتھا ایسا نمبر ہے مولا علی فرماتے ہیں رامسیوں کی کتاب بنا کے بیانے بھی طالب میں موجود ہے مولا علی فرماتے ہیں فرمائے جو میرا نمبر چوتھا نہ مانے فرمائے اس پر خدا کے لانت ہے یہ مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا ارشادیں سیشان ہیں اور صرف لانتہ کی محدود نہیں کیا مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے برمایا کیا برمایا کہ مولا علی شہر خدا کے دور میں کسی رکیہ دیا کہ ابو بکر صندیق اور عمر فاروق سے حضرت علی افضل ہے مولا علی جلال میں آگئے مولا علی میں برور جلوہ برما ہوئے حضرات سوئیے تاریخ مدیدہ دمشق بن عساکر کی ہے امام دارکتنی کی المحترم محترم ہے اور ابن عبی آسم کیا سننا ہے عبداللہ بن حمد کیا سننا ہے اور آل اتخاب امام بیکنگ کی کتاب ہے بیشمار کتابوں میں صندیق صحیح سے روایت ہے مولا علی شہر خدا نے خطبہ دیا مولا علی نے برمایا لوگو آج کے بعد میرے پاس کوئی ایسا شخص آئے جو مجھے ابو بکر عمر سے افضل کہے تو فرمایا سنو میں اس کو اسی کھوڑے لگاؤں گا اسے کھوڑوں کی حد لگاؤں گا حد مفتری اس پر جاری کروں گا حضرات یہ مولا علی شہر خدا کا فیصلہ ہے اور آئیمہ اہلِ پیت کا بھی یہی عقیتہ ہے یہ اہلِ سندق کا عقیتہ ہے آج جو اہلِ پیت کی محبت کے لیبل پر حضرت علی المرتضیٰ کی افضلیت کی بات کریں کہیں کہ مولا علی افضل ہے اس کا مطلب ہے کہنا ہو یہ چاہتا ہے کہ مولا علی میں تو اسے پیار تو بڑا کرتا ہوں بات تیری بات نہیں مانتا اوہے ہم سننی خوش نصیب ہے کہ ہم مولا علی کی ذات کو بھی مانتے ہیں مولا علی کی بات کو بھی مانتے ہیں آج عرصِ رشیدی میں عرصی رشیدی میں آنے والوں اہلِ سنت کا پیغام اور عقیتہ جو ہے اپنے پلے باندھ لو ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو اس عقیتے سے انحراف کریں جو اس عقیتے سے پیغامت کریں اور دوسری بات یہ سمجھو اپنے پلے باندھو اہلِ سنت کا عقیتہ ہے کہ نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جنتی ہے نبی پا کے تمام صحابہ کیا ہے جنتی ہے جو کسی کے جنتی ہونے کا عقیتہ کرے یقیناً اہلِ سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بالخصوص آج جو ایسے بدبخت اہلِ سنت کے لیبل پر اپنے آپ کو سننی کہنوا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں بخواس کرتے ہیں یہ بات سمجھو اہلِ حضرت امام اہلِ سنت مجددین دینوں ملت امامِ عاشقہ امام اشاہ امام احمد رضا فاظلِ بریل ویرائے مولا مطاوار اسویہ جلد نبر انتی تمام دو سو اسی میں برواتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کا گستاغ ہے امامِ خفاجی نے ناقل ہے جو حضرت امیر معاویہ کا گستاغ ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتہ ہے کتہ ہے کتہ ہے کتہ ہے کوئی ہو اور جو ایسا شخص ہو پیری بری بی کا ڈوگر چاہے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا رہا ہے اور جو ایسے لوگوں کا پر تو آنوی ہو اس کے پیچھے نماز رہا ہے یہ بات سمجھو نبی پاک علیہ السلام کے سب سے آبا جنتی ہے اور ان کے جنتی ہونے کی قوائی رب کائنات لے اپنے قرآن میں خود اتاور بھائی رب بھرماتا ہے اللہ وعد اللہ الحسنہ ابھی پیارے صلی اللہ علیہ وسلمہ تیرے ایک دو چار پانچ دس نہیں ابھی پیارے تیرے سب سے آقا سے میں رب نے جنت کا مادہ فرما لیا تو جن سے رب جنت کا مادہ فرمائے جن کو جن رب جنتی قرار دے تو ان کے جنتی ہونے میں شک نہیں کرے بک بک کرے تو اس کو تو اپنی جنت کی فکر کرنی چاہئے اس کو تو اپنے مار کی فکر کرنی چاہئے اور رب لے اور کو اپنی رضا کا سرٹیفیکیٹ بھی اتا کیا رضی اللہ وعدہ پرپایا حبیب پیارے کے صحابہ سے رب راضی ہو گیا جن سے رب راضی ہو گیا ان پر نراز ہونے والا یقین رب کی نراز کی میں ہے یہ زہداد نبی قریب علیہ السلام کے صحابہ اکرام علیہ مردوان مشبور حضرت سیدنا امیر معاویہ سباب سے ہفا جلتی ہے ہاں ترتیب افصلیت اپنی جگہ پر ہے مراتب اپنی جگہ پر ہے ہم ہم جو حضرت امیر معاویہ کی شاہد کی بات کرتے ہیں جس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم ان کو مولا علی کے امیر جاملے میں کھڑا کرتے ہیں ہر کیج نہیں اللہ کی قسم مولا علی تو مولا علی ہے اہلِ سمت کا عقیدہ کیا ہے ہمارے امام امام عامد رضا فاظلِ پریلوی حضرت مولا علی حضرت سبیر معاویہ کی بات کرتے ہوئے ان کا سکر خیر کرتے ہوئے کیا خوب پرواتے ہیں کہتے ہیں فرقِ مراتب بیشمار حق مدست حیثرِ قرار مگر معاویہ بھی ہمارے سرطار اور پرطان بھی کارِ فجار امام عامد رضا نے فرمایا یعنی اللہ حضرت فاظلِ پریلوی رحم اللہ شرکار نے بروایا حضرت مولا علی شہرِ خدار دی اللہ تعالیٰ نو کا حق پر ہونا اپنی جگہ پر موجود ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں اہلِ سنت کا عقیدہ کیا ہے مولا علی تو مولا علی ہے ہم اہلِ سنت تو امام حسن و حسین کو بھی حضرت امیر معاویہ سے افضل سبید مہار اللہ امام حسن بھی افضل ہیں اور امام حسین بھی افضل ہیں ہمارا کہنا یہ ہے کہ حضرت معاویہ سے عبی رسول ہے ان کی صحابیت کا لحاظ کرو وہ صحابی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ یقیناً جنتی ہے ان کے بارے میں جو بھی ادھر ادھر کی بات کرے اس کی باتیں نہ سنو اہلِ سنت کا عقیدہ اپنے پلے باندھو اور ایسے لوگوں کا یقیناً بائی کارٹ کرنا چاہیے کہ جو اہلِ سنت اپنے آپ کو کہلوا کر بولی رافزیوں کی بولتے ہیں یہ باتیں سمجھو اہلِ سنت کا عقیدہ بلکل تو ٹوک ہے بلکل وہاں سے ہے اور اعلیٰ حضرت افضلِ بریل بھی رحمہ اللہ کی عبارات بھی کترہ بھی میں نے اشارہ کر دیا ہمارے شہرِ طریقہ نائبِ محدد سیادہ پاکستان اللہ مابو محمد محمد عبد الرشید صاحب قادرِ رزوی رحمہ اللہ تا زندگی اسی بات کا سبق اور درست دیتے رہے اور رشد امان میں بھی فرمایا کیا فرمایا کہ دونوں شہزادوں نے امامِ حسن اور امامِ حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت کی رشد امان میں کیا لکھا امامِ حسن نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی یعنی اس کے رسول پاک نے جس کی بشاہت دی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یقین انہیں ایک وقت آئے گا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں سلوک رائے گا حضرت امامِ حالی مقاو امامِ حسن مجھ دبالے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سرکار کے امت کی ان کے سمرد کر کے گھرمایا چاچا جی آج کے یہ بات یہ آپ کے سمرد ہے حضرت امیر معاویہ کی امامِ حسن نے بھی پیت کی امامِ حسین نے بھی پیت کی آج جو حضرت امیر معاویہ کے مارے میں بکواس کرتا ہے اس نے وہ کیا یہ کیا وہ کیا میرا سوال یہ ہے مولانی سے محبت امامِ حسن سے تمہیں زیادہ ہو گئی چودہ حسن کے بعد تم پیدا ہوگے امامِ حسن سے زیادہ بولی مولانی کے بودے امامِ حسن مولانی کے شہدادے ہیں جب امامِ حسن نے بیعت کر لی امامِ حسن سے رज گیا گیا آپ کا کیا خیال ہے آپ کیا فرماتے ہیں حسن پاک نے فرمایا شہیدِ کربلا امامِ حسن نے فرمایا فرمایا حسن صرف میرا بھائنی میرا امام بھی ہے جو قام حسن کرتا ہے حسین کیسے پیچھے رہ سکتا ہے امام حسن نے بھی بیعت کی اور امام حسن نے بھی بیعت کی اور حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت 20 سالہ ہے 20 سالہ دور حکومت ہے جن میں کم ہوگے تقریباً دس سال امام حسن جلوہ فرما رہے 20 سال امام حسن جلوہ فرما رہے نہ امام حسن نے بغامت کی نہ امام حسین میں مقامت کی بلکہ داتا صاحب نے کشف الماجوب میں بڑا پیارا جملہ لکھا فرمایا جب تک حق رہا حسین پاک حق کے تا پہ رہے اور جب حق اٹھا تو حضرت امام حسین ان کے کھڑے ہو گئے یعنی حضرت امیر معامیہ جب تک رہے امام حسین ان کے تا پہ رہے ان کی اطاق میں رہے ان کی بیت میں رہے اور جب حضرت امیر معامیہ کا مثال ہوا یزید تک تنشین ہوا تو حضرت امیر معامیہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نوصرکار ازادے والا صفات اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو بات سمجھو ہم دونوں شہزادوں کے ساتھ ہیں جن کی ان کی صحتات انہوں نے جس سے سنو کر لی ہماری کیا مجال ہے ان کے ساتھ لڑائی کریں اور جو ان سے لڑائی کریں یقیناً وہ دونوں شہزادوں کا باغی ہے یقیناً وہ امام حسین کا بھی باغی ہے یقیناً وہ امام حسین کا بھی باغی ہے یہ باتیں اپنے پر لے باتوں آخری بات سنو اور اپنی مباد کو سمیٹ لوں حضرت یہ بات سمجھو آج کے اس پرویدر طور میں ایسے ایسے مسائل بھی ایسے ایسے مسائل بھی ممبروں پر آئے گئے کہ اہل سنت کے مدج کے خلاف تھا ہم نے ممبروں پر کبھی یہ مسائل پیان نہیں کیے مگر آج مجوری بن گئی فرانٹیوں کا فران بتانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے چچا جناب ابی طالب کہ ایمان کا جو وصلہ ہے ایمان ابی طالب کا جو وصلہ تھا اہل سنت کا موقع تو نوک تھا اہل سنت واجمعات کا موقع بلکل ماجد تھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی پوری کتاب موجود ہے کہ جناب ابو طالب کے بارے میں اہل سنت کا موقع یہی تھا کہ جناب ابو طالب نے ایک رسول پاک کا کلمہ نہیں پڑا حالت کفر میں ہی ان کا انتقال ہوا یا ان کا مصال جو ہے ان کی موت آلت کفر میں ہوئی مگر آج سکیجوں پر ابو طالب کو ابو طالب کا ایمان نہ ماننے والوں کو گانیاں دی جاتی ہے وہی فرانٹیے جو ساری زندگی اہل سنت کا کھاتے رہے وہی فرانٹیے جو ساری زندگی اہل سنت سے نظرہ میں وضول کرتے رہے آج وہ کبیر وہ اہل سنت کو ایمان ابی طالب کے قائل نہ ہونے کی بنیاد پر کبھی تو حرامی کی پتواس کرتے ہیں کبھی لانتی کی پتواس کرتے ہیں کبھی اور کالیاں دیتے ہیں مگر سمجھو یہ اہل سنت واجبات کے آن یہ کسی جناب چھوٹے اکسی وام مولوی کی بات نہیں ہے یہ عقیدہ ہے تو مولا علی کا خود عقیدہ مولا علی شہرِ خدا کا عقیدہ ہے ابو دعوک پڑھ کر دیکھو مسائی پڑھ کر دیکھو مسندہ دامل پڑھ کر دیکھو سنتے صحیح سے دیج ہیں مسندہ دعوک تیمسی پڑھ کر دیکھو جب ابو طالب کی ٹیتوئی مولا علی حضور کی بارگاہ میں آگئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ کا آپ کا بڑا گمراہ چاچا چہافر اور مشیقوں کے بڑھ گیا بتاؤ مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار کی ذات کے بارے میں کیا کہو گے ہم سننی خوش نصیب ہیں ہم مولا علی کی ذات کو بھی مانتے ہیں مولا علی کی بات کو بھی مانتے ہیں نبی اور رسولوں کے بات جو سب سے افصال ہے حضرت ابو بکر صدی کے مالک مسلمان ہوئے بتاؤ مکہ کے لوقہ پر آنکھوں میں آنکھ باسو آگا رسول پاک نے فرمایا ابو بکر فشی کا وقت تھی تیرا باپ مسلمان ہوگی اللہ صاحبہ پڑھ کر دیکھو سیدنا صدی کے اکبر نے رز گیا یا رسول اللہ میرے دل میں ایک بات آئی فرمایا ابو بکر کیا بات آئی عرض کی حضور میں دل میں یہ بات آئی کاش آج میرے باپ کی جگہ آپ کا چچا بھو طالب مسلمان ہو جاتا ہے بارہ صحابہ چار امام چاروں اماموں کے تمام فقہاں پوری امت کے تمام فقہاں اور ولیوں میں بوس اعظم کو دیکھو کب سیرے چلانی پڑھ کر دیکھو ونیت تالبین پڑھ کر دیکھو داتا صاحب نے کشون و حجوب میں لکھا خالی نظام دیرالی آنکھ نے افضل الفوائد اور فوائد الفات میں لکھا خایہ سلیمان توصفی رحمہ اللہ نے اپنے نافی سالقین میں فرمایا پھر میرہ علیشان صاحب نے تحقیق الحق میں لکھا اور حضرات مولانا رون نے مسلمی شریف میں لکھا شیخ محجدن ابن عربی نے اپنے جناب فتوحات مکیہ اور فسوس الحکم میں لکھا تمام یہ اولیاء بھی یہی کہتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اب یہ لوگ جو اہل سنت کا کھا کر کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کا جو کمان نہ مانے وہ حرامی ہے کس کس کو حرامی کہا مجھے بتاؤ آپ کیسے خبوش رہے کہ جناب حرامی ہونے کی بکواس کہاں کہاں تک گئی حرامی ہونے کی بکواس کہاں کہاں تک گئی ادھر دھوسے آسو رضی اللہ تعالیٰ لہ سرکار کی اولاد ہونے کے دعوے ہیں ادھر اپنے آپ کو سننی ہونے کے دعوے ہیں ادھر اپنے آپ کو اہل پیچھونے کے مہم پانے کے دعوے ہیں اور دوسری طرح انہی کو یہ گانیاں ہیں یہ بات سمجھو اہل سنت کا عقیدہ تو دھوک ہے فاضح ہے اور آج کے اس پروفیدن دور میں اگر چاہتے ہو اپنا ایمان بچانا تو امام محمد رضا کے دابن رحمت سے وابستان ہو جائے سبحان اللہ ہمارے شیخ طریقہ نائم محدیسی آزم بانکستان اللہ معبو محمد محمد عبد الرشید صاحب غادری رزبی رحم اللہ کام یہی سبق تھا جو ساری زندگی دیتے رہے اور یہ سبق اپنے پلے باندلو وہ حضرت ہمارے برادر عزیز مفتی راشد محمود رضیب صاحب جو آپ کو بڑا کر گئے ہیں سمجھو ایمان بچانا ہے تو ہر بد مذہب سے اپنے آپ کو بچانو کسی بد مذہب کی بات سننا یقیناً اپنے ایمان کی برمادی کے لیے اپنے آپ کو بیش کرنا ہے ہر بد مذہب سے بچو اپنا ایمان بچاؤ اور آلہ حضرت فاضل بریلوی کے دامن رحمت سے مبستہ ہو جاؤ اللہ پاک جلہ شانوں کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کریم اپنے حبیب سوڑے کریم کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے ہمیں اسی مذہب محضب حق اہل سنت و جمعات پر زندگی اسی پر بودتا فرمائے و آخردار راہی الحمدللہ